امید آپ سب خوش رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتا ہوں آپ اس پیج کا سنیپ شوٹ لیں گے اور پچھلی بار کی طرح کیا کرنا آپ کو کہ سنیپ شوٹ لینا ہے پہلے تو ایک سنیپ شوٹ یہ رہا دیکھئے اس کے بعد اگلا سنیپ شوٹ آپ کا رہا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر یہ رہا بس یہ ہو گیا پیج نمبر جو ہے کیا ہے آپ کا پیج نمبر یہ آپ کا ہے 75 ٹھیک ہے تو گائیس اس میں کرنا کیا ہے آپ کو سنیپ شوٹ لینے کے بعد ویڈیو کو پوس کرنی ہے اور آپ کو اس کو لکھنا ہے اردو میں اس سے یہ پتہ چلنا ہے آپ کو کہ آپ نے کتنا صحیح لکھا کتنا غلط لکھا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ یہ میلان کر سکتے ہیں جو آپ لکھیں گے اس کو اردو میں اور اس سے یہ پتہ بھی چلے گا کہ آپ آپ کی اردو میں جو لکھنٹ کہا تک ہوئی ہے ٹھیک ہے تو چلے اس کو میں اردو پہ لکھنا شروع کرتا ہوں اور آپ میلان کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو آئیس امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے پوس کر کے اب آپ اس کو دیکھئے ٹھیک ہے میں اس کو لکھتا ہوں سب سے پہلے ورڈ جو تھا ہمارے پاس چڑیا تھا تو پرندوں کے نام پکچیوں کے نام ہمیں لکھنے ہیں یہاں پہ پہلا وہ ہندی میں تھا چڑیا اس کو ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے چیڑے اور یہ علی زبر یا ٹھیک ہے زبر ہم نے لگائیں نہیں ہے آپ چاہیں تو لگائیں آپ چاہیں تو نہ لگائیں ان دونوں آپ کے لئے آپشن ہے اب ہے بتخ تو بے با کے لئے بے پھر تا کے لئے توے اور پھر خے اب اس میں کیا ہے بتخ میں یہ بتخ لکھا ہے تے پہ جبل بار ساؤنڈ پروڈیوچس ہوا ہے ٹھیک ہے تو توے کو ڈبل پڑھنے کے لئے ہم نے اس پہ توے پہ تجدید لگا دیا ہے بتخ ہو گیا بتخ ٹھیک ہے اب آئے گو ریہ تو گو کے لئے گو کے لئے گو کے لئے گین واؤ گو رے اس کو ایسے لکھ لیے چاہے ایسے لکھ لیجئے یہ دو نکتہ ہے ٹھیک اب مہنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے توتہ میں تے کی آواز توے سے نکلتی ہے تو تے واو تو پھر توے اور علی زبر آہ ٹھیک ہے اس کے بعد چیل لکھنا ہے تو چے کے ساتھ یہ آئے گا تو یہ کی شورٹ فارم چے یہ ہے نا پھر لام جوڑ دیں گے اس میں چیل ٹھیک ہے اس کو سیدھے سیدھے لے آنا ہے چے ہے یہ ہے لام ہے ٹھیک اس کے بعد دیکھئے باز آپ جانتے ہیں عرب لوگ باز سے کھیلتے بھی ہیں نا باز اور شیر وغیرہ سے دیکھا اپنے ویڈیو بے تو بے الزبر با زے خالی یہ ہے باز ٹھیک ہے گائز اب آتا ہے اگلا گد تو گد کے لئے گا آئے گا تو گا کے لئے گاف گاف اور ڈال یہ ہو گیا گی اور ڈال اور دو چشمی پڑھیں گے دھا گد گد ٹھیک ہے دھا کو دو بار پڑھ لیا ہے تو اس پہ کیا کریں گے تجدید لگا دیں گے گد ڈال پہ ہے یہ سوری ہے نا یعنی کہ اس طریقے سے یہ ڈال ہے اور ڈال ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے گلا ہمارے پاس سون چڑھیا تو سین واو سو ان نون لگا دیا سون چڑھیا تو چڑھ لے چڑھ اور یا کے لئے آپ سمپل یہ ابھی زبر یا لگ گیا ٹھیک ہے یہ یا کا یہ یا کا نکتہ ہے اور یہ علف جوڑ دیا اس میں یا ہو گیا یہ علف یا ٹھیک ہے سون چڑھیا اس نام سے ایک فیلم بھی آئی تھی ہے نا تو آپ کو بتا ہوگا اب ہے اگلا کوئل تو کوئ کے لئے ہم کیا کریں گے کاف واو اور یہ لام زباد یل یہ کا یہ نکتہ ہے یہ ہے شورٹ فارم اور شورٹ فارم لانگ فارم میں اگر آپ چاہے تو میری ویڈیو اس میں چینل کے پلیلسٹ میں جا کے ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اوڑو سیریز بھی ہے اور اس والی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں شروع میں یہ سب بارگیا ہے تو یہ جو ہے یہ ساری شورٹ فارم لانگ فارم میں اللی بتا چکا ہوں سمجھ رہے ہیں اب تو بس بولنے کا لکھنے کا ٹائم آ گیا ٹھیک ہے جو لوگ نئے ہوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب آئے چم گاہ دڑ ٹھیک ہے اب آتے ہیں بل بل تو بل بل لکھنے کے لئے دیکھئے بے کا یوز کریں گے تو بے کا شورٹ فارم لام یہ ہو گیا بل پھر بے کا شورٹ فارم لام یہ ہو گیا بل بل ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے پیش دے دیا ذات اور پیش دے دیا کرتے ہیں زبا زیر نہ دیں تو چلے گا پیش دے دینا چاہیے اب اس کے بعد این پیش او اقاب تقاف علی زبر کا اقاب اور بے خالی اقاب ٹھیک ہے یہ بھی باز کا ہی ایک مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چشیرہ میں بہنا بھائی ہوگا ہے نا اڑتا ہے یہ بہت انچائی میں سارس سین علی زبر سا رے اور سین رس یہ ہو گیا سارس ٹھیک ہے اس کے بعد شتر مرگ تو شو یہاں پہ پیش لگائیں گے ہم ہر حال میں شین پہ پیشو پہ تے پہ پیشو تو رے جوڑ دیں گے یہ ہو گیا شتر اتنا مرگ کے لئے مرگ ہم الگ سے لگا دیں گے میم رے پیش مرگ غین پورا آئے گا لازم آئے گا تو تو یہ ہو گیا شتر مرگ شین ہے تے ہے شتر مرگ ٹھیک ہے اب اگلی لائن جو سائیڈ والی تھی اس کو دیکھئے تو وائز یہ ہے مور تو مور کیسے لگتے ہیں میم واو رے یہ ہو گیا مور ٹھیک ہے بگولا تو بے زبر بہ گاف لام ٹھیک ہے بگولا ٹھیک گاف پہ پیش ہوگا یعنی اس طریقے سے لکھا ہے ہم نے گاف پہ پیش ہے تب ہی ہوگا گو بگولا ٹھیک ہے اس کے بعد گائز دیکھئے کیا ہے ہمارے پاس مرگا تو میم پیش مر میم پیش مو رے مر اور غین الزبر غا ٹھیک ہے صرف ایسے لکھتے ہیں تو یہ کیا ہوگا مرگ یہ ہوگا مرگ مرگ مسلم تو یہ مرگ ہو جائے گا یہاں ہے مرگا پورا جس کو ہم دیکھتے ہیں لال لال مرگا ہوتا ہے زیادہ تر اس کے بعد دیکھئے مرگئی تو میم پیش اور رے مر غین یزر غی یہ ہوگیا مرگئی ٹھیک ہے اس کے بعد گائز دیکھئے ہم آپ کو بتانا شاہتے ہیں تیتر تیتر ایک پرندے کا نام ہے تے یہ تی اور پھر تے رے زبر تر تیتر ٹھیک ہے اس کے بعد گائز دیکھئے آپ سمجھ سکتے ہیں بٹیر تو بے اور ٹے یہ بے زبر با ٹے یہ ہے ٹے اور رے خالی یہ ہوگیا پورا بٹیر اب دیکھئے گائز فاختہ تو فے الزبر فا اور خے تے چھوٹی ہے یہ فے الزبر فا خے اور تے فاخ اور تے اور چھوٹی ہے تا فاکتہ ٹھیک ہے فاختہ اردو میں فاختہ ہے لگاتے ہیں یہ ہے نا اس کی ہلکی آواز نکالتا ہے لیکن ہندی میں جب لکھیں گے آپ تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فاختہ ٹھیک ہے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں جوٹ بولے کعوہ کٹے تو کعوہ یعنی وا کو دو بار پڑھیں گے تو تججید لگا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہو گیا کعوہ ٹھیک اب بھائیس دیکھئے اس میں کیا ہے کیوں نہیں ہے کبوتر تو کعو کے لیے کعو کے لیے کعو کے لیے کعو بے واو بو تیرے زبرتر یہ ہو گیا کبوتر ٹھیک ہے بے پہ پیش لگا دیں گے پیش لگانا تھوڑا سا ضروری سمجھا جاتا ہے ایسا میں مانتا ہوں اُلٹا پیش لگا دیں گے نا کبوتر ہو گا اس لیے اب بات کرتے ہیں اُللو آپ نے کپی غصے میں کچھ لوگوں کو سنا ہوگا اُللو کے کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں تو الگ پیش اُ لام و اُللو اُللو لام کو دو بار پڑھیں تو لام پر یہ جو لام ہے اس کو تجدید لگا دیں گے یعنی یہ ڈبل پڑھا جائے گا اُللو ٹھیک ہے اب آج دیکھئے کیا ہے اگلا اُللو کے بعد ہے نیل کنٹ نیل کنٹ ایک پڑھندے کا نام ہے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ لوگوں نے سنا ہوگا تو نون اور یہ یہ ہو گیا نیل اور لام نیل کنٹ کنٹ کے لئے پہلے کا آئے گا پھر نہ آئے گا یہ ہو گیا کنٹ اور ٹے دو چشنی ہے اس نے ملا دیا ہم نے تو یہ ہو گیا کنٹ یہ اس میں جوڑنا اب میں ایک طرف اور لکھ دیتا ہوں یہ ہو گیا نیل کنٹ ٹھیک ہے یہ ہوئی بات کلیر اس کے بعد دیکھئے آگئے بتاتے ہیں چکور ٹھیک ہے تو چے اور کاف یہ ہو گیا چا کو کو بنانے کے لئے کاف اور واو جڑ دیں گے یہ ہو گیا چکو اور رے کے لئے رہ کے لئے رے چکور ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے پ پی ہا پ 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 یہ بہت پیہا ہو گیا اب ہے بیا بیا کیا ہے میں نہیں جانتا میں پہلے بہت سننا ہوں بے اور یہ ابھی زبر یا یہ ہو گیا بیا بیا ہو گیا اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے ہنس ہنس تو سناو گا چھوٹی ہیسے ہو گا یہاں پہ ہا نون اور سین نون یہاں بجولتو یا ایسے لکھ لو ہے نون سین یہ کہ ہو گیا اتنا اور یہ نون کا ہو گیا اتنا اور یہ سین جو اڑ دیا ہے یہ ہو گیا ہنس تو بائیس یہ تھی آج کی کہانی جو کہ آپ نے دیکھا اس میں کہ ہم نے کس طرح سے پرندوں کے نام بتایا پرندہ جو کہ ہم ہنڈی بولتے ہیں پکشی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی تو پیلز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دے اور جن کو بھی اردو سیکھنی پڑھنی ہے بولنی ہے ان تک ہماری ویڈیوز پہنچا دیں چلے پھر ملتے ہیں آپ سے با بائی ٹیک کیا